جنبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ملاڈا کا یہ آٹھتے ابھی بیچار یہ پیر جو ہی نا ہم نے بنایا ہے یہ دیکھو موسم کتنا خوشگوار ہے سلام علیکم دو دوستو آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جی دیکھو ماشاءاللہ یہ نظارے یہ جیلے یہ بتخے اور یہ موسم بہار جو سر سبز و شدہ بندکہ ہے بہت ہی اچھی نظارے تقریب ہیں آڑ بجنے والے رمضان مبارک کا مہینہ ہیں سیکنڈ آشرا شروع ہے مخفرت کا آشرا ہے تو آج ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور کچھ مخفرت کی آخرت کی فائدے کے لیے کچھ انفرمیشن دیں گے جو جو ہے نا آپ کو دنیاوی اور آخرت دونوں فائدہ ہوگی تو رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہے آشرے کا دوسرا آشرہ شروع ہے جو کہ مخفرت کا آشرہ ہے تو پہلا آشرہ آشرہ دوسرا آشرہ تیسرہ مطلب تین آشرہ رمضان ہوتا ہے جو پہلے دس دن ہوتا ہے پھر دوسرے مطلب کہ پھر دس دن یعنی بیس دن گیال سے بیس دن دوسرا آشرہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک سے تیسرا آشرہ شروع ہو جاتا ہے جو پہلے دس پہ ایک سے دس تک آشرہ ہوتے ہیں آشرہ ہوتا ہے یہ اللہ سے مانگنے کا اللہ سے جو ہے نا اور اللہ کو راضی کرنے کا آشرہ ہوتا ہے دوسرا مخفرت کا اور تیسرا جو ہے نا جہاں ہنم سے چھوٹنے کا آشرہ ہوتا ہے تو ابھی جو ہے نا مخفرت کا آشرہ شروع ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اپنے آپ کو مخفرت فرمائیں مخفرت کے ایسے فرمائیں کہ نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان گزر جائے اور وہ اپنی آپ کو مخفرت نہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ پہ اپنی آپ کی مخفرت نہ کرے ہلاک ہو جائے وہ شخص تو ہمیں انہیں حدیث کی جو ہے نا رو برو کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکی سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بخشا کرنا ہے مخفرت فرمانا ہے اور دوسری بات یہ آج کا رمضان بہت ہی خوشگوار ہے منطقہ یہ اتنی سخت نہیں ہے آٹھ بج بجنے والے ہیں میں ابھی نین سے اٹھا ہوں تو یہ مرغے اپنے آپ اپنے ساتھ جو ہے نہ باہر لایا ہوں توڑا خوشی منانے یہ فضل دکانے اور یہ جو ہے نبتخے میرے اپنے ملرڈک خوب انجائے کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا جیل ہیں میں ان کے لئے بنایا ہے یہ ان میں جو ہے نا خوب مستی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ مخفرت کس طرح کرنا ہے بس زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے لوگ کے ساتھ ہمدردی و انحصار کرنا ہے رمضان مبارک مہینہ ہے تو صرف لوگ کے ساتھ ہمدردی و انحصار کرنا ہے دوسری بات ہے رمضان کے روزیں رکھنے تیسری بات ہے کہ نماز پڑھنا ہے پبندی کے ساتھ باس یہ تینوں کرنا ہے انشاءاللہ 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 کہ اللہ تعالیٰ ہماری مخفرت فرمائے گا ہے یہ تو بہت سختی لیکن جب انسان جو ہے نا ہمدردی و انحصار کرتا ہے اور فرائض پورا کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مخفرت فرماتا ہے ہم بھی بہت کمزور ہیں آپ لوگ بھی بہت کمزور ہیں لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دربار میں تو سب معاف ہو جاتا ہے ابھی آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف کوب انجائے کرو امید ہے کہ یہ تھوڑا سا حدیث تھوڑا سا دینی علوم جو ہے نا زبردست ہے اچھا لگا ہو لیز مان نہ کرے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے ٹوارڈ مسلم ناٹ فور آ ناٹ فور آ ناٹ مذہب مطلب کہ جو غیر مذہب ہے ان کے لئے نہیں ان کے لئے معذر چاہتا ہوں اونلی مسلم کے لئے ہیں یہ درس و تدریس کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اگر یہ توڑا سا انفرمیشن اچھا لگی ہو تو پلیز انجائے کرے لائے کرے اور آپ بھی آتے ہیں اپنے ٹاپش کی طرف یہ پیئر جو ہے نا ہم نے بنایا ہے توڑا سا انفرمیشن ان کے بارے میں دیتے ہیں یہ جو ہے نا یہ مرغہ بلکل کال نواب جو ہے نا کال نواب اور ملسانی کے کراس ہوا ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس بھی کال نواب کا اصیل دستیاب ہے اب اور یہ دوسرا جو دیکھ رہے ہیں یہ مرغہ یہ بلکل مشکہ ہے کالا مشکہ جو ہے نا مکمل مشکہ ہے اور بہت ہی زبردست نیاب قسم کی نسل ہیں ابھی بریڈنگ کے لئے تیار ہے رمضان مبارکہ مائنے تو گھر میں اور بھی مطلب کے مرغے وغیرہ تھے تو میں نے جو ہے نا ان کو باہر نکالا کیونکہ وہ یہ جو ہے نا ان کے ساتھ اور مرغوں کے ساتھ روستر کے ساتھ لڑتا ہے لڑائی کرتا ہے جگڑا کرتا ہے تو میں نے ان کو جو ہے نا باہر نکالا تاکہ وہ اچھی سی پیئر کر سکے وہ پہلے میں نے ویڈیو کینچی ان کے ساتھ جو ہے نا پیئر کی اور ان کا مکمل پراسس بعد میں آئے گا انشاءاللہ انہوں نے ابھی ان کے ساتھ میٹنگ بھی کی اور یہ جو ہے نا ملڈا کا یہ آٹھ تھے ابھی بیچارے ابھی بیچارے دو باقی بج گئے ہیں مطلب کہ دو باقی ہیں کیونکہ باقی سارے جو ہے نا کتوں اور گدڑوں نے کائے کیونکہ یہ یہ جگہ جو ہے نا یہ ان جگہ میں رہتے تھے رات اور دن مطلب کہ گھر نہیں آتے تھے ان کے پروہ غیر تھے ابھی ان سے کار دیا ہے ان دونوں سے اور باقی جو ہے نا آٹھتے ابھی ابھی جو ہے نا صرف دو باقی ہیں باقی سارے کتوں گدڑوں نے کالیا ہے تو باہر کا مہینہ ہے باہر مکمل طور پر باہر لگ چکا ہے کیونکہ چوتہ تاریخ سے باہر لگنے والا یہ دیکھو موسم کتنا خوشگوارے زمین سرسبز و سرداب علاقہ بن چکا ہے تو انجائے کریں اور لائک کریں پریز اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہم ہمیشہ آپ کیلئے اسے ہی انفرمیٹیو انسٹرکٹیڈ جائننگ فول ویڈیو ویڈیو لے کر آئے جانورو اور پرندوں کے بارے میں کیوٹ سائنی مزے مزے کی ویڈیو لاتا رہیں اور آپ انجائے کرتے رہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ گوٹ پاہ موسیقی